اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر قسم کھایا کرتے تھے یعنی قسم ہے مجھ کو اس اللہ عز و جل کی جو کہ دلوں کا پھیرنے والا ہے محمد بن یحیٰ بن عبداللہ محمد بن سلط ابو یعلا عبداللہ بن رجا عباد بن اسحاق زہری حضرت سالم اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم لا ومصرف القلوب کے جملہ کے ساتھ تھی قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی اسحاق بن ابراہیم فضل بن موسیٰ محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا اور آگ کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو جنت کی جانب بھیجا اور ارشاد فرمایا تم اس کو دیکھ لو کہ ہم نے کیا کچھ تیار کیا ہے اس میں اہل جنت کے لئے چنانچہ جبرائیل امین نے آ کر دیکھا پھر بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو شخص اس کا حال سنے گا تو وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے گا یعنی ہر شخص اس میں داخل ہوگا پھر اس کے واسطے حکم ہوا تو وہ ڈھانپ دی گئی مشکل اور ناپسند باتوں سے پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ تم پھر جا کر جنت کو دیکھو اور اس چیز کو دیکھو کہ جو جنت میں تیار کی گئی اہل جنت کے واسطے چنانچہ حسب الحکم پھر جبرائیل نے جنت کو جا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ ڈھانپ دی گئی ہے ناپسند اور ناگوار چیزوں سے پھر حضرت جبرائیل امین نے دربارِ الہی میں حاضر ہو کر عرض کیا تیری عزت کی قسم اب تو اس کی حالت یہ ہے کہ مجھ کو اس کا اندیشہ ہوا کہ شاید جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا پھر حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ تم جا کر دوزخ کی آگ کو دیکھو اور اس تیاری کو دیکھو کہ جو اہل دوزخ کے واسطے تیار کی گئی ہے چنانچہ حضرت جبرائیل نے وہاں جا کر دیکھا کہ دوزخ تو ایک پر ایک چڑھی جاتی ہے حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا پھر جناب باری تعالی کا حکم ہوا تو فوراں ڈھانپ دی گئی پسندی داہ اشیاء سے پھر حضرت جبرائیل نے اس کو دیکھا اور عرض کیا چناب باری تعالی قسم ہے تیری عزت کی اب اس کی حالت کو دیکھ کر یہ خوف ہوا مجھ کو اس میں بغیر داخل ہوئے ایک بھی باقی نہ بچے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھایا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھایا کرے اور قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنے باپوں کے نام پر قسم کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ باپوں کی قسم نہ کھایا کرو زیاد بن عیوب ابن علیہ یحیاء بن ابو اسحاق غفار کے ایک آدمی سے سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تم کو منع کرتا ہے باپوں کی قسم کھانے سے عبداللہ بن سعید قطعبہ بن سعید سفیان زہری حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ جملاہ سنا وآبی وآبی یعنی میرے والد کی قسم میرے باپ کی قسم یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالی منع کرتا ہے تم کو والد کی قسم کھانے سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ مسئلہ سننے کے بعد میں نے پھر کبھی والد کی قسم نہیں کھائی نہ ہی خود اور نہ کسی اور سے ایسی بات نقل کرتے ہوئے محمد بن عبداللہ بن یزید شعید بن عبدالرحمن سفیان زہری سالم حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی تم کو منع فرماتا ہے اپنے باپوں کی قسم کھانے سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس وقت سے میں نے یہ بات سنی تو پھر میں نے قسم نہیں کھائی پاپوں کی نہ اپنی جانب سے اور نہ ہی کسی دوسرے کی بات نقل کر کے یعنی میں نے قسم کھانا ہی چھوڑ دیا عمرو بن عثمان بن سعید محمد بن حرب زبیدی زہری سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ترجمہ حسب سابق ہے ابو بکر بن علی عبید اللہ بن معاز معاز عوف محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم نہ کھایا کرو باپوں اور ماں اور شراکا یعنی بتوں کی اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھایا کرو اور تم اللہ تعالی کی قسم بھی کھالو تو سچی قسم کھایا کرو قطیباہ ابن ابی عدی خالد محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید خالد ابو قلاباہ حضرت ثابت بن زحاق سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ملت اور دین کے علاوہ اسلام کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ شخص ایسا ہی ہو جائے گا کہ اس نے جیسی قسم کھائی اور جس شخص نے اپنی جان کو کسی چیز سے ہلاک کیا خودکشی کر لی تو اللہ تعالی اس شخص کو اسی چیز سے عذاب دے گا کہ جس چیز سے اس نے خود کو ہلاک کیا تھا محمود بن خالد ولید ابو عمرو یہیہ حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہو ترجمہ حسب سابق ہے حسین بن حریس فضل بن موسیٰ حسین بن واقد عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کہے کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو وہ شخص ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کو اپنے بارے میں ظاہر کیا یعنی جس چیز کا اپنے واسطے اقرار کیا اور اگر وہ شخص سچا ہے تو وہ شخص اسلام کی جانب سلامتی کے ساتھ رخ نہیں کرے گا یوسف بن عیسی فضل بن موسی مسعر معبد بن خالد عبداللہ بن یسار قتلاہ قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک یہودی ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو اور تم لوگ شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ چاہے اللہ اور چاہو تم اور تم لوگ کہتے ہو یعنی قسم ہے خانہ کعباہ کی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا لوگوں کو کہ جب تم قسم کھانے کا ارادہ کرو تو تم لوگ کہا کرو یعنی قسم ہے خانہ کعباہ کے پروردگار کی اور اگر کوئی شخص کہنا چاہے تو ماشاء اللہ کہے اس کے بعد شیعتہ نہ کہا کرو صرف شیعتہ نہ کہا کرے احمد بن سلیمان یزید حشام حسن حضرت عبد الرحمن بن سامراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپوں اور جھوٹے معبودوں کی قسمیں نہ کھایا کرو کسیر بن عبید محمد بن حرب زبید زہری حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص لات کی قسم کھائی ہو لات عرب کے ایک مشہور بت کا نام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ اللہ کہے اور جو شخص اپنے ساتھی کو کہے کہ آ جوا کھیلیں گے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ صدقاہ کرے ابو داود حسن بن محمد زہیر ابو اسحاق حضرت مسعب بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نقل کیا کہ ہم لوگ لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے تھے اور میں ان دنوں نیا نیا مسلمان ہوا تھا کہ میرے موہ سے نکل گیا لات اور عزا کی قسم مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ تم نے ایک بری بات کہ ڈالی تم رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کرو کیونکہ ہمارے خیال میں تم نے کفر کے جملے بولے ہیں چنانچہ چنانچہ میں نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ تین مرتبہ کہو اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور تین مرتبہ جس وقت پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو تم تین مرتبہ پائیں جانب تھوک دو اور تم پھر کبھی اس طرح کی قسم نہ کھانا عبد الحمید بن محمد مخلد یونس بن ابی اسحاق اسحاق حضرت مسعب بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نقل کیا کہ میں نے لات اور عزا کی قسم کھائی میرے ساتھی نے سن کر کہا تم نے بری بات کہی اور تم نے فحش اور بےہوداہ کلام کیا پھر میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوا اور میں نے یہ حال آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سامنے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد و ہوا على کلی شیئ قدیر پڑھ کر تم اپنے بائیں جانب تھوک دو اور تم اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم پڑھو اور آئندہ اس طرح نہ کہنا محمد بن مسننہ محمد بن بشار محمد شعباہ عشعس بن سلیم معاویاہ بن سوید بن مقرن برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سات چیزوں کا حکم فرمایا جنازوں کے پیچھے چلنا بیماروں کی مزاج برسی کے واسطے جانا چھینک کا جواب دینا یعنی جس وقت کوئی چھینک دینے والا شخص چھینک کر الحمد للہ کہے تو اس وقت یرحم اللہ کہے اور جب کوئی شخص دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا اور جس شخص پر ظلم ہوا ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو اس کی انداد کرنا جس طریقہ سے ممکن ہو سکے اور قسموں کو سچا کرنا جائز قسم کھانے کے بعد اس کو پورا کرنا سلام کا جواب دینا قطعباہ ابن ابی عدی سلیمان ابی سلیل زہدم حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر میں اس پر قسم کھالوں میں بہتر خیال کروں اس کے علاوہ کسی کام کو تو وہی کام میں انجام دوں جو کہ بہتر ہے حماد غیلان بن جریر ابو برداح حضرت ابو موسی اشعری سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اپنی جماعت میں شامل ہو کر حاضر ہوا تھا اور ہم سب اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے ہم لوگوں سے فرمایا اللہ کی قسم میں تم کو سواری نہیں دوں گا اور میرے پاس سواری چیز تمہارے واسطے نہیں ہے حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس قدر دیر تک ٹھہرے رہے کہ جس قدر دیر اللہ تعالی کی مرضی ہوئی اس دوران کچھ اونٹ آئے پھر حکم ہوا ہمارے واسطے تین اونٹ دینے کا پس جس وقت ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو لوگ آپس میں تذکراہ کرنے لگے کہ یہ سواریاں ہم کو مبارک نہیں ہوں گی اس لیے کہ جس وقت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے بعد سواریاں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ تم کو سواری نہیں دیں دیں گے حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکراہ کیا جو کہ ہم لوگوں نے آپس میں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو سواری نہیں دی بلکہ اللہ تعالی نے دی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کی قسم میں جو قسم کھاتا ہوں اور پھر میں بہتر دیکھتا ہوں اس کے غیر کو اس سے تو کفارا دیتا ہوں اپنی قسم کا اور میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو کہ اس قسم سے بہتر ہوتا ہے عمرو بن علی یاہیہ عبید اللہ بن اخنص حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے اپنے دادا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم کھائے کسی چیز کی پھر وہ شخص اس کے غیر میں بہتر خیال کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارا ادا کر دے پھر اس کو چاہیے کہ وہ شخص اس کام کی جانب رجوع کرے جو بہتر نظر آیا ہے اس کو اس چیز سے کہ جس پر قسم کھائی تھی محمد بن عبد العلا معتمر ان کے والد حسن حضرت عبد الرحمن بن سمراح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص قسم کھائے کسی بات پر اور وہ شخص اس کے خلاف میں خیر اور بھلائی سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص کفارا ادا کرے اپنی قسم کا اور غور و فکر کرے اس کو جو کہ بہتر ہے اس سے اور اس کام کی جانب آئے جو کہ بہتر ہے احمد بن سلیمان افان جریر بن حازم حسن حضرت عبد الرحمن بن سمراح سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم کسی چیز پر قسم کھاؤ تو پہلے کفارا ادا کرو اپنی قسم کا پھر اس کام کو کرو جو بہتر ہو اس چیز سے کہ جس پر تم نے قسم کھائی تھی محمد محمد یاہی قطاعی عبدالعلا سعید قطادا حسن عبدالرحمن بن سمراح سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم کسی چیز پر قسم کھاؤ تو پہلے کفارا ادا کرو اپنی قسم کا پھر اس کام کو کرو جو بہتر ہو اس چیز سے کہ جس پر تم نے قسم کھائی تھی اسحاق بن منصور عبدالرحمن شعباہ عمرو بن مرراہ عبداللہ بن عمرو مولا حسن بن علی حضرت قدیس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بھلائی تصور کرے تو پہلے کام کو انجام دے جو کہ بہتر ہو اور پھر کفاراہ ادا کرے اپنی قسم کا ترجمہ قزشتہ حدیث کے مطابق ہے عمرو بن یزید بہز بن اسد شعباہ عبدالعزیز بن رفع تمیم بن طرفاہ حضرت قدیس روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر وہ دیکھے کہ خیر اس کے علاوہ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص اسی کام کو انجام دے جو کہ خیر ہے اور اپنی قسم چھوڑ دے محمد بن منصور صفیان حضرت ابو زہرہ اپنے چچا ابو الاحوث سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نقل کیا کہ میں ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے چچا کے لڑکے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات دیکھی میں جب اس کے پاس جا کر سوال کرتا ہوں تو وہ مجھ کو کچھ نہیں دیتا اور وہ تو رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور جب اس کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو وہ میرے پاس آ کر سوال کرنے لگتا ہے اس وجہ سے میں نے قسم کھائی کہ میں کبھی اس کو کچھ نہ دوں گا اور میں رشتہ داری کا بھی خیال نہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم فرمایا کہ تم وہ کام انجام دو جس میں خیر ہو زیاد بن عیوب حشیم منصور یونس حسن حضرت عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم قسم اور اہد کرو تو کسی چیز میں دیکھو اس کے علاوہ بھلائی تو تم اس کام کی طرف رجوع کرو کہ جس میں بھلائی ہے اور تم اپنی قسم کا کفاراہ ادا کرو عمرو بن علی یحیہ ابن عون حسن عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم قسم اور اہد کرو تو کسی چیز میں دیکھو اس کے علاوہ بھلائی تو تم اس کام کی طرف رجوع کرو کہ جس میں بھلائی ہے اور تم اپنی قسم کا کفاراہ ادا کرو محمد بن قدامہ جریر منصور حسن بصری سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن ساموراہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو فرمایا جب تم قسم اور اہد کرو تو کسی چیز میں دیکھو اس کے علاوہ بھلائی تو تم اس کام کی طرف رجوع کرو جس جس میں بھلائی ہے اور تم اپنی قسم کا کفاراہ ادا کرو ابراہیم بن محمد یحیہ عبید اللہ بن اخنس حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا نظر اور قسم اس چیز کی نہیں ہو سکتی کہ انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اور گناہ کی بات اور رشتہ ختم کرنے میں بھی قسم نہیں ہو سکتی احمد بن سعید حبان عبدالوارس عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھا کر انشاء اللہ کہے تو چاہے قسم پوری کرے یا نہیں تو اس کا کفاراہ واجب نہ ہوگا اسحاق بن ابراہیم سلیمان بن حیان یہیہ بن سعید محمد بن ابراہیم حلق ماہ بن وقاس حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی کام ہو تو اس میں نیت کا اعتبار ہے اور انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس کی نیت ہوگی پس جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرے گا یعنی مکان اور دنیا کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے واسطے چھوڑے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوگا اور جو شخص دنیا کے واسطے ہجرت کرے یعنی اس خیال سے ہجرت کرے کہ میں اگر ہجرت کروں گا تو مال دولت مجھ کو حاصل ہوگا یعنی عورت کے واسطے کہ اس سے شادی کروں گا تو اس کی ہجرت انہی اشیاء کے واسطے ہوگی یعنی عورت کی اور دنیا کی طرف تو اب اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے بہرحال عمل میں خالص نیت کا ہونا ضروری ہے ایسا ہی قسم میں نیت معتبر ہے کیونکہ قسم بھی ایک عمل ہے حسن بن محمد زعفرانی حجاج ابن جریج عطا عبید اللہ بن عمیر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت زینب بنت جہش کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہد نوش فرما میں نے اور حضرت حفظ نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم دونوں میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں تو اس طریقہ سے کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مغافیر یعنی گوند وغیرہ یا کسی بدبودار پھل وغیرہ کی بھو آ رہی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مغافیر کھایا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دونوں ازواج متحارات میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے وہی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کو جواب ارشاد فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھا رکھا ہے لیکن شہد ضرور پیا ہے اور حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں نے شہد پیا ہے اور فرمایا کہ پھر دوبارہ اس شہد کو نہیں پیوں گا پھر یہ آیت کریما یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لکا الہ انت توبا الاللہ نازل ہوئی آخر تک یعنی اے نبی تم کس وجہ سے حرام کرتے ہو جو حلال فرمایا اللہ تعالی نے تم اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہو اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے اللہ تعالی نے تم کو اپنی قسموں کا کھول ڈالنا ضروری قرار دیا ہے اور اللہ تعالی مالک ہے اور تمہارا مولا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ لَا لَا بَعْد تھر جس وقت ظاہر ہوا تو عورت نے کہا کس نے بتلایا کہا کہ مجھ کو بتلایا اس خبر والے نے اگر تم لَا دُونَو' ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ طریقہ سے فرمائی اپنی کسی زوجہ محترمہ سے وہ بات فرما دی اس پوشیدہ بات سے مراد ہے کہ تم نے شہد بیا ہے یعنی میں نے کچھ نہیں پیا علاوہ شہد کے عمرو بن علی یحیہ مسنہ بن سعید طلحہ بن نافع حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داقل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں روٹی کا ایک ٹکڑا اور سرکاہ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکاہ بھی کتنا عمدہ سالن ہے چلو کھاؤ عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن سفیان عبد المالک ابو وائل حضرت قیس بن ابی غرزاہ سے روایت ہے کہ ہم کو لوگ سمسار یعنی دلال کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم لوگ بیج فروخت کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں ہمارے نام دلال سے بہتر نام سے مخاطب فرمایا اور فرمایا اے تاجروں کے گروہ فروخت کرنے میں قسم بھی کھاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اگر دل سے جھوٹ نہ بولو تو ملا دیا کرو اپنی خرید و فروخت میں صدقہ ہو خیرات کو یعنی اللہ کے نام پر کچھ دے دیا کرو تاکہ یہ گناہ مٹ جائے محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان عبد المالک آسم جامع ابو وائل حضرت قیس بن ابی غرزاہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بقیع میں فروخت کیا کرتے تھے باقی ترجمہ اوپر کی حدیث کے مطابق ہے محمد محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ مغیراہ ابو وائل حضرت قیس بن ابی غرزاہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ بازار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بازار ہے اس میں بےہوداہ کلام اور جھوٹی بات بھی ہوتی ہے تو تم لوگ اس میں صدقہ شامل کر لو علی بن حجر محمد بن قداماہ جریر منصور ابو وائل حضرت قیس بن ابی غرزاہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ مدینہ منوراہ میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور ہم لوگ اوساق یعنی خجوروں وغیرہ کی بیع کرتے تھے اور ہم لوگ اس کو سماسراہ کہتے تھے اور لوگ بھی ہم کو سماسراہ یعنی دلال کہتے تھے ہم جب مکان سے روانہ ہوئے تو ہماری جانب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور نام لیا ہمارا ایسے نام کے ساتھ کہ جو کہ بہتر تھا اس نام سے جو ہم نے رکھا تھا اپنے واسطے اور اس سے بہتر تھا کہ جو لوگ ہم کو کہہ کر پکارتے تھے اور ارشاد فرمایا اے تاجروں کے گروہ تم لوگوں کے کاروبار میں جھوٹ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں تم لوگوں کے واسطے صدقاہ کا اس تجارت و کاروبار میں شامل کرنا ضروری ہے اسماعیل بن مسعود خالد شعباه منصور عبداللہ بن مراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے نظر اور منت ماننے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا نظر سے انسان کی کچھ بھلائی اور بہتری نہیں ہوتی بلکہ نظر اس وجہ سے ہے کہ بقیل شخص کے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات نکلے عمر بن منصور ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے منع فرمایا منت ماننے سے اور فرمایا کہ وہ نظر رد نہیں کرتی ہے کسی چیز کو لفظ نظر اس واسطے ہے کہ کنجوس شخص کے مال میں سے کچھ خرچاہ کیا جائے عمر عمر بن علی سفیان منصور عبداللہ بن مراہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا منت کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرتی اور دراصل منت کنجوس شخص کا مال خرچ کرانے کے واسطے ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا نظر انسان کے واسطے کوئی چیز نہیں لاتی اور نظر انسان کو کسی چیز کا مالک نہیں بناتی کہ جو چیز اس کے مقدر میں نہیں لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے جو کہ کنجوس آدمی کا مال خرچ کراتی ہے قطباہ عبدالعزیز علیہ ان کے والد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگ منت اور نظر نہ مانا کرو اس لیے کہ نظر اور منت مقدر کے لکھے ہوئے میں کام نہیں آتی اور جو بات پیش آنے والی ہے وہ بات پیش آکر رہتی ہے وہ تو اس واسطے ہے کہ کنجوس آدمی کا مال دولت خرچ کرائے قطیبا مالک تلحاہ بن عبد المالک قاسم حضرت قائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو کوئی نظر مانے کہ میں اللہ تعالی کی عطاعت کروں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی عطاعت کرے اور جو شخص نظر مانے کہ میں اللہ تعالی کی ناف رمانی کروں گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی ناف رمانی نہ کرے کیونکہ گناہ کے قام میں قسم اور نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بلکہ کو توڑ دینا لازم ہے لازم عمرو عمرو علی یحییہ مالک تلحاہ بن عبد المالک قاسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی فرما برداری کی نظر مانے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے اور جو کوئی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس نظر کو پورا نہ کرے یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے محمد بن حلا ابن عدریس عبید اللہ قلحہ بن عبد المالک قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی فرما برداری کی نظر مانے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرے اور جو کوئی اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس نظر کو پورا نہ کرے کیعنی اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے محمد بن عبد العلا خالد شعباہ ابو جمراہ زہدم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ میرے دور میں ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ میرے زمانہ سے قریب ہیں پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اس زمانہ سے قریب ہوں گے یعنی تیسرے زمانہ کے لوگ پھر راوی نقل فرماتے ہیں مجھ کو یاد نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے یا تین مرتبہ ارشاد فرمائے پھر 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 لوگوں کا تذکر فرمایا جو کہ خیانت کرتے ہیں اور امانت داری سے کام نہیں لیتے اور جو کہ گواہی دیتے ہیں جب کہ وہ گواہی کے لیے بلائے نہیں جاتے اور جو کہ منت مانتے ہیں لیکن منت کو پورا نہیں کرتے محمد بن عبدالعلا خالد ابن جریج سلیمان احول طابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک شخص کے پاس سے گزرنا ہوا اور وہ شخص ایک دوسرے شخص کو رسی میں باندھ کر کھینچ رہا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو یعنی رسی کو کٹ دیا کہ جس سے وہ شخص دوسرے کو کھینچ رہا تھا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص نے اس طریقہ سے نظر نظر مانی تھی یوسف بن سعید حجاج ابن جریج سلیمان احول تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص کو خانہ کا اباہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اس کو دوسرا شخص کھینچ رہا تھا اونٹ کی نکیل سے باندھ کر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کٹ دیا اور حکم فرمایا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لو اور حضرت ابن جریج کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے پاس سے گدرے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اور ایک شخص نے اس کے ہاتھ باند دیئے تھے دوسرے شخص کے ساتھ اور جس چیز سے ہاتھ باندھے تھے وہ تصماح یا دورہ تھا یا کوئی اور چیز تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو کھنٹ ڈالا اور اس کو کھینچنے والے شخص سے فرمایا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لو محمد اللہ روایت چیز سے ہلاک کیا تو اس شخص کو اس چیز کے ساتھ کہ جس چیز یعنی آلہ وغیرہ سے اس نے خود کو ہلاک کیا تھا تو قیامت کے دن تک اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نظر نہیں ہوتی یوسف بن سعید حجاج ابن جریج سعید بن ابی ایوب یزید بن ابی حبیب ابو الخیر حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ میری بہن نے نظر مانی کہ میں خانہ کا آباہ تک پیدل چل کر جاؤں گی اور مجھ کو حکم کیا کہ تم یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پوچھو چنانچہ میں نے اس اپنی بہن کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے مسئلہ دریافت کیا آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ پیدل چلے اور باقی سوار ہو کر چلے عمرو بن علی محمد بن مسنہ یحیی بن سعید عبید اللہ بن زحر عبد اللہ بن مالک حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے نظر مانی ہے ننگے پاؤں اور ننگے سر چلنے کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بہن سے کہہ دو کہ وہ اپنا دو پتاہ اوڑ لے اور سوار ہو کر جائے اور تین دن کے روزے رکھے بشر بن خالد عسکری محمد بن جعفر شعباہ سلیمان مسلم بطین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون دریاء میں سوار ہوئی تھی اور اس نے ایک ماہ کے روزے رکھنے کی نظر مانی تھی کہ وہ مر گئی روزے رکھنے سے قبل ہی پھر اس کی بہن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اس کا حال اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم فرمایا کہ اس کی طرف سے تم روزے رکھ لو روزے علیہ و علیہ و حجر حارس بن مسکین سفیان زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و وفات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے نظر پوری کرو خطیبہ لیس ابن شہاب ربید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اپنی والدہ کی نظر کے متعلق دریافت کیا کہ جسے پورا کرنے سے پہلے ہی ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے نظر پوری کرو محمد محمد آدم حارون بن اسحاق عبدا ابن عروا بکر بن وائل زہری عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عباد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وآلہ وسلم سے اپنی والدہ کی نظر کے متعلق دریافت کیا کہ جسے پورا کرنے سے پہلے ہی ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے نظر پوری کرو اسحاق بن موسی سفیان عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نظر مانی تھی تمام رات مسجد حرام میں اعتقاف کرنے کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ان کو اعتقاف کرنے کا محمد بن عبداللہ بن یزید صفیان عیوب بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے دور جاہلیت میں ایک روز کے اعتقاف کی نیت فرمائی تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس جگہ اعتقاف کرنے کا حکم فرمایا اس سند سے بھی سابقا حدیث کی معند منقول ہے یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب عبد اللہ بن قعب حضرت قعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی جس وقت توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے مال دولت سے علیہ دا ہوں اور میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صدقہ ہو خیرات کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مال میں سے رکھ لو تاکہ اس سے تمہارا کام چل جائے اور تم کو آرام حاصل ہو سکے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن قعب بن مالک حضرت عبداللہ بن قعب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت قعب بن مالک سے سنا جس وقت انہوں نے اپنے پیچھے رہ جانے کی حالت پیان کی یعنی اس زمانہ کا حال کہ جس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے حضرت قعب بن مالک نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنے مال و دولت سے علیہ دا ہو جاؤں اور میں اس کو صدقہ کر دوں اور اس کو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے نزدیک کچھ مال و دولت رکھ لو یہ بات تمہارے واسطے بہتر ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے اپنے واسطے وہ حصہ رکھ لیا ہے جو کہ خیبر میں ہے مختصرا یوسف بن سعید حجاج بن محمد لیس بن سعد اقیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت قعب بن مالک سے سنا جس وقت انہوں نے اپنے پیچھے رہ جانے کی حالت بیان کی یعنی اس زمانہ کا حال کہ جس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے حضرت قعب بن مالک نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنے مال و دولت سے علیہ دا ہو جاؤں اور میں اس کو صدقہ کر دوں اور اس کو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے بھیجوں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے نزدیک کچھ مال و دولت رکھ لو یہ بات تمہارے واسطے بہتر ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے اپنے واسطے وہ حصہ رکھ لیا ہے جو کے خیبر میں ہے مختصرا محمد بن معدان بن عیسی حسن بن عائین معقل زہری عبدالرحمن بن عبداللہ بن قعب ان کے چچہ حضرت عبید اللہ بن قعب سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت قعب بن مالک سے سنا وہ نقل فرماتے تھے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ بزرگ و برتر نے مجھ کو سچ کی برکت سے آفت سے نجات عطا فرمائی اور میری توباہ میں یہ بات بھی ہے کہ میں اپنے مال و دولت سے صدقہ و خیرات اللہ کروں یعنی اللہ کے راستہ میں خرچ کروں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس میں سے کچھ مال رکھ لو اپنے واسطے یہ بات بہتر ہے تمہارے حق میں وہ کہتے تھے کہ میں نے عرض کیا رکھ لیا ہے اپنے واسطے وہ حصاہ جو کہ خیبر میں ہے حارس بن مسکین ابن قاسم مالک سور بن زید ابو الغیس مولا ابن مطیع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ خیبر والے سال میں ہم کو وہاں پر لوٹ حاصل نہ ہوئی یعنی سامان اور قپڑے ہمارے ہاتھ نہ آئے تو ایک شخص نے غلام دیا جس کا نام رفعہ بن زید تھا اور وہ شخص قبیلہ زبیب سے تھا اس نے ایک حبشی غلام دیا اس غلام کو مدعم کہا جاتا تھا پھر وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی قرآ کی جانب متوجہ ہوئے جس وقت ہم لوگ وادی قرآ پہنچے تو اچانک اس غلام کے بے خبری میں ایک تیر آ کر لگا اور اس تیر نے اس غلام کو ختم کر دیا اور اس غلام کے وہ تیر ایسی حالت میں لگا کہ جس وقت کہ وہ غلام مدعم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اتار رہا تھا لوگ عرض کرنے لگے کہ تم کو جنت مبارک ہو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز یہ بات نہیں ہوئی یعنی جنت کا مل جانا خیر ہے اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کملی چادر جو اس نے لی تھی خیبر والے دن لوٹ اور مال غنیمت میں سے جبکہ مال تقسیم نہیں ہوا تھا یعنی تقسیم سے قبل جو چیز اس نے لی تھی اس کی وجہ سے اس پر دوزخ کی آگ شوعلے مارے گی اور اس پر آگ برسے گی جب لوگوں نے یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنی تو اس وقت ایک شخص چمڑے کی ایک یا دو دوالین تصمیر لے کر حاضر ہوا اس پر آن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا چمڑے کی جو ایک یا دو دوالین ہیں وہ آگ ہیں یونس بن عبد العلہ ابن وحب عمرو بن حارس کسیر بن فرقد نافع حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رشاد فرمایا قسم کھا کر جو شخص انشاء اللہ کہہ دے تو اس شخص نے استثناء کر لیا یعنی قسم میں سے نکال لیا اب اس کو اختیار ہے کہ وہ شخص اپنی قسم پوری کرے یا نہ کرے محمد بن منصور سفیان ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور اس کے بعد وہ شخص انشاء اللہ کہے تو اس شخص کو اختیار ہے چاہے وہ شخص وہ بات پوری کرے یا نہ کرے احمد بن سینان عفان وہیب ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جس شخص نے کسی چیز پر قسم کھاتے ہوئے انشاء اللہ کہہ لیا تو اسے قسم پوری کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا چاہے پوری کرے اور چاہے ترک کر دے عمران بن بکار علی بن عیاش شعیب ابو زناد حضرت عبد الرحمن بن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سن کر روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن حضرت سلیمان بن داود نے کہا تھا میں ایک ہی رات میں اپنی نوے کی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا یعنی میں اپنی تمام کی تمام بیویوں سے ایک ہی رات میں ہم بستری کروں گا ہر ایک بیوی سے ولادت ہوگی ایک سوار یعنی مجاہد کی جو کہ اللہ کے راستہ ہمیں جہاد کرے گا یہ سن کر ان کے ساتھ والے شخص نے انشاء اللہ اور سلیمان علیہ السلام نے انشاء اللہ نہیں کہا پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ پھر میں اپنی بیویوں کے پاس گیا اور ان سے صحبت کی لیکن کوئی بھی اہلیا حاملا نہ ہو سکی علاوہ ایک اہلیا محترمہ کے اور ایک اہلیا بھی ایسی حاملا ہوئی کہ اس کے ناقص بچہ پیدا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر وہ یعنی سلیمان علیہ اسلام جملا انشاء اللہ کہ لیتے تو البتہ ان کے تمام کے تمام صاحب زادے اللہ کے راستہ میں جہاد فرماتے احمد بن یحیہ بن وزیر بن سلیمان حارس بن مسکین ابن وحب عمرو بن حارس قعب بن القماح عبد الرحمن بن شیما ساہ حضرت اقباہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا کفارہ وہی کفارہ ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے یونس بن حبد العلا ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلم عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے قصیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری قاسم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کی بات میں نظر نہیں ہوتی محمد بن عبد المبارک یحیی بن آدم ابن مبارک یونس زہری ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اسحاق بن منصور عثمان بن عمر یونس زہری ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے قطبہ ابو صفوان یونس زہری ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے حارون بن موسی ابو زمراہ یونس ابن شہاب ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے محمد بن اسماعیل ترمیزی ایوب بن سلیمان ابو بکر بن ابی اویس سلیمان بلال محمد بن ابی حتیق موسی بن اقباہ ابن شہاب سلیمان بن ارقم یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ارشاد فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور اس کا کفاراہ خسم کا کفاراہ ہے سلمہ حناد بن سری وقیع ابن مبارک علی یحیی بن ابی کسیر محمد بن زبیر حنزلی ان کے والد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے غزب میں نظر اور منت نہیں ہے اور اس کا کفاراہ خسم کا کفاراہ ہے عمرو بن عثمان بقی یاہ ابو عمرو اوزاعی یحیی بن ابی کسیر محمد بن زبیر حنزلی اپنے والد سے وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے غزب میں نظر اور منت نہیں ہے اور اس کا کفاراہ خسم کا کفاراہ ہے علی بن میمون معمر بن سلیمان عبد اللہ بن بشر یحیی بن ابی کثیر محمد حنزلی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے غزب میں نظر اور منت نہیں ہے اور اس کا کفاراہ قسم کا کفاراہ ہے ابراہ ابراہیم بن یا حقوب حسن بن موسی شیبان یحیی محمد بن زبیر اپنے والد سے عمران سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے غزب میں نظر اور منت نہیں ہے اور اس کا کفاراہ قسم کا کفاراہ ہے قطعباہ حمد محمد عمران سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے غزب میں نظر اور منت نہیں ہے اور اس کا کفاراہ قسم کا کفاراہ ہے محمد بن وحب محمد بن سلمہ ابن اسحاق محمد بن زبیر ان کے والد اہل بسراہ کا ایک آدمی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا نظریں دو قسم کی ہوتی ہیں جو نظر اللہ کی فرما برداری کے لئے ہو بس وہی نظر اللہ تعالی کے واسطے ہے اور اس نظر کے پورا کرنے کا حکم ہے اور جو نظر ایسی ہو جس میں گناہ ہے وہ نظر شیطان کے واسطے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لازم نہیں ہے اور ایسی نظر کا کفارا بھی وہی دیا جاتا ہے جو قسم کا دیا جاتا ہے ابراہیم بن یعقوب مسدد عبدالوارس محمد بن زبیر حنزلی ایک آدمی حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں نظر اللہ تعالی کے کام میں اور کفارا نظر کا وہ ہے جو قسم کا کفارا ہے احمد بن حرب ابو داوود سلیمان محمد بن زبیر حسن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور نہ اللہ تعالی کے غزب کے کام میں نظر جائز ہے اور کفارا اس کا وہی ہے جو کفارا قسم کا ہے حلال بن علا ابو سلیم عبید بن یاہیہ ابو بکر نہشلی محمد بن زبیر حسن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام میں نظر نہیں ہے اور نہ اللہ تعالی کے غزب کے کام میں نظر جائز ہے اور کفارا اس کا وہی ہے جو کفارا قسم کا ہے یعق یعقوب بن ابراہیم خشیم منصور حسن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی نظر اس چیز میں صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اور اس کام کی نظر بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام میں نافرمانی ہو اللہ بزرگی عزت والے کی واضح رہے کہ منصور کے خلاف حضرت علی بن زید نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے اور حضرت حسن نے حضرت عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت کی ہے علی بن محمد بن علی خلف بن تمیم زائدہ علی بن زید بن جدعان حسن عبد الرحمن بن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی نظر اس چیز میں صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اور اس کام کی نظر بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام میں نافرمانی ہو اللہ بزرگی عزت والے کی واضح رہے کہ منصور کے خلاف حضرت علی بن زید نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے اور حضرت حسن نے حضرت عبد الرحمن بن سمراح سے روایت کی ہے محمد بن منصور سفیان ایوب ابو قلابہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انسان کی نظر اس چیز میں صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کا وہ مالک نہیں ہے اور اس کام کی نظر بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام میں نافرمانی ہو اللہ بزرگی عزت والے کی اس حاق بن ابراہیم حماد بن مسعدہ حمید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دو شخصوں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کی کیا وجہ ہے لوگوں نے عرض کیا اس شخص نے خانہ کعبہ تک پیدل چلنے کی منت مانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کی جان کو تکلیف میں ڈالنے سے بے نیاز ہے تم اس شخص سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا حکم فرمایا محمد بن مسنہ خالد حمید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دو شخصوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس کی کیا وجہ ہے لوگوں نے عرض کیا اس شخص نے خانہ کا باہ تک پیدل چلنے کی منت مانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کی جان کو تکلیف میں ڈالنے سے بے نیاز ہے تم اس شخص سے کہو کہ وہ سوار ہو جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے کا حکم فرمایا احمد بن حفظ حفظ ابراہیم بن تاہمان یہیہ بن سعید حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس تشریف لائے جو کہ اپنے دو لڑکوں کے درمیان چل رہا تھا یعنی اس کو اس کے دو لڑکے پکڑ کر چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کیا حالت ہے یعنی یہ شخص اس طریقہ سے کس وجہ سے چل رہا ہے کسی شخص نے عرض کیا اس نے نظر مانی ہے خانہ کا باہ تک پیدل جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس قسم کے عذاب اور تکلیف دے عذاب اٹھانے کی قدر نہیں فرماتا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا سوار ہونے کا نوح بن حبیب عبد الرزاق معمر ابن تابوس تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھائے اور پھر وہ شخص انشاء اللہ کہہ دے تو دراصل اس نے استثناء کیا اور وہ شخص حانس نہ ہوگا عباس بن عبد العظیم عبد الرزاق معمر ابن تابوس تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان نے قسم کھائی کہ آج کی رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں جن میں سے ہر ایک سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے راستہ میں مجاہد ہوگا تو آپ سے کہا گیا کہ تم انشاء اللہ کہلو تو وہ یہ جملاہ نہ کہہ سکے تو وہ عورتوں کے پاس گئے یعنی تمام بیویوں سے ہم بستری کی لیکن کسی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ایک بیوی نے آدھا بچہ جنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاء اللہ کہتے تو حانس نہ ہوتے